اور حقوق العباد تو ملکل بھول چکے ہیں کہ میرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ میں کیسا بڑتاؤ کروں ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے بھائی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے بہن کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے میرا غیر اس کی بھائی ہے وہ اگر میرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ مجھے کیسے کیسا بڑتاؤ کرنا ہے ان چیزوں کو ہم نے بلکل بھلا دیا ہے اور یاد رکھنا حقوق اللہ یہ اللہ کہا کہ اللہ چائے کو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر کسی بندے کے حق میں کوئی کو تاہی کی ہوگی کسی کا دل دکھایا ہودا ہے تو اس وقت تک آپ کو معاف نہیں ہودا جب تک کہ اس بندے سے آپ کو معاف نہیں نہ مانی حول الرمال سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدالله ولا تشرك به شيئا وبالوالدین بحسانا وبذل قربا واليتاما والمساکین والجار ذل قربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُحْتَانًا فَخُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ برادرانِ اسلام برادرانِ اس آیت کی عوشنی میں بزشتہ جمعہ آپ نے چند باتیں سنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دو طرح کے حکوم فرض کیے ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد اور میرے اولاد کے آقا رحمتِ دو عالم صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وسیعت میں امت کو دونوں باتوں کا تاقیدی حکم دیا اور مختصر سا جملہ آپ نے اکشار کرمایا اَسْصَلَىٰهُ 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 وَمَا مَلَكَتْ اَعْمَانِكُمْ کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتائکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا برطاو کرنا ان میں سے کسی کا حق نہ مارنا مزشتہ جمعہ آپ نے حقوق اللہ کے حوالے سے چند باتیں سنی اور حقوق العباد میں سے میں پرونے پاک میں اس آیت میں پوری تفسیر کے ساتھ کہ حقوق العباد میں سے کن کی لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں اور ان حقوق کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن پاک اس آیت میں ایک لفظ آیا وَمَا مَلَقَتْ عَيْمَانِكُمْ کہ لوگوں جو تمہارے ماتہت ہیں اپنے ماتہتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنے ماتہتوں کے ساتھ اچھا برطاو کرو صحابہ قرآنہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتد جمعات تھی جنہوں نے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درزگاہ سے علم حاصل کیا جنہوں نے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ سے تربیت پائی دنیا کے سامنے وہ کس طرح کا نمونہ بن کر سامنے آئے اور کس طرح پھر لوگ ان کے ان اخلاقِ حسنہ کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے بغیر رہ نہ سکے کہ یہ وہ جمعات جن کے اخلاق اتنے اچھے جن کا برطاو اتنا اچھا جن کا کردار اتنا صاف ستھرا اور ان کے معلوم کا کیا حال ہوگا اور فورا وہ کہتے گے کہ بھئی تُو نے جہاں سے تربیت پائی ہے ہمیں بھی اس ترزگاہ میں لے چلو ہمیں بھی اس تربیت گاہ میں لے چلو تاکہ ہم بھی وہاں سے تربیت حاصل کریں ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایک انطلاب آ جائے میرے بیمانی بھائیو حضرت عبداللہ ابنہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے مرتبہ آپ نے گلام کو اپنے خادم کو ڈانٹ لے گھسے میں ہیں قریب تھا کہ وہ ان کو مارتے اتنے میرے مرتب دعان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں اور پوچھا عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہے کیوں اپنے خادم پر تم اتنے غصے میں ہو کیا تم اس بات کو بھول گے کہ اللہ نے جو طاقت تمہیں اس کے اوپر دے رکھی ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ کو تمہارے اوپر ہے اگر تم اس کو سزا دے سکتے ہو تو اللہ تو اس سے زیادہ سزا دینے پر قادر ہے عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ رک جاتا ہے ہاتھ نہیں اٹھا وحیر پر احمد دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس گلام کو آزاب کر دیتا ہوں یہ تعلیم یہ تربیت انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے اب رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ آپ نے مہتہتوں کے ساتھ کیسا سنوک کیا ہے آپ نے اپنے مہتہتوں کے ساتھ کیسا بلکاؤ کیا ہے حضر ابو طرحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضر قم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حضر انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑا سا ہے وہ شعر بھی ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم نہیں ہے خدمت کے لئے کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیتے ہیں صبح ہوئی یہ دونوں بھی امیوی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ بیٹا حنس بہت مشار ہے آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ انہیں اپنے پاس خدمت کے لئے رکھ لیں جب تک آپ رکھنا چاہیں آپ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں یہ آپ کی خدمت کریں گے رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول کر لیا اور پھر قد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے وہ کہتے ہیں خدم تو عشر سنینہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کی ہے فَمَا قَالَ لِي اُفٍ دس سال کے عرصے میں رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے اُف تک نہیں کہا ہے کبھی یہ نہیں کہا یا انس دی مساناتا یہ کام تو نے کیوں کیا یا اللہ علیہ وساناتا اور یہ کام کیوں نہیں کیا کیونکہ رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت فرمارے تھے جو تانیموں کو مل رہی تھی ایک عجیب انداز تھا کبھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا لی کبھی کوئی گالی نہیں دی کبھی مارا لی بلکہ اپنے اخلاقِ حسنہ کے ذریعے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی اور پھر خود انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے کسی کام کے لئے باہر بھیجا میں چلا گیا راستے میں میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں کوئی کھیل چل رہا ہے سارے بچے تماشا دیکھ رہے ہیں میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا میں بھی تماشا دیکھتے لگا اب میں بھولی گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس کام کے لئے بھیجا ہے پھر کہتے ہیں کہ جب کافی دیر ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ میں واپس جاؤں ان کو بات بتاؤں جب میں واپس نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں اور جا کر وہ کام کر لیا جب آپ وہ کام کر کے واپس لوٹ رہتے مجھ پر نظر پڑی مجھے کچھ نہیں کہا کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی تو میں شرمندہ ہو گیا مجھے یاد آ گیا مجھ سے تو بڑی دستاتی ہو گئی مجھے تو کسی کام کے لئے بھیجا تھا اب میں کام بھی بھول گیا ہوں آپ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت پیش کی کہ آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں بچوں کے ساتھ پھر تماشے میں لگ گیا مجھے یادی ہی رہا کہ آپ نے کس کام سے بھیجا تھا حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ انس کوئی بات نہیں میں وہ کام خود کر کے آ گیا ہوں اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ آپ در حضرت عزید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں گنامی کے حالت میں مکہ میں پہنچے اور مکہ میں انہیں بیش دیا گیا رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی طرح رکھا یہاں تک کہ زید بن محمد ان کو کہا جانے لڑا پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ انہیں زید بن محمد نہ کہیں بلکہ آپ انہیں ان کے والد کی طرف منصوب کریں اور پھر جب ان کے والد کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا عجاز کے ایک شہر ممکہ تل مکرمہ میں ہے اور آپ انہیں لینے کے لئے وقت پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کتنا پیسہ لینہ ہے آپ نے میرے بیٹے کو کتنی رقم میں کھریدا ہے اس سے دونی رقم ہم آپ کو دے دیں گے لیکن آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ بریج دیجئے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لو اگر وہ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے میں آپ لوگوں سے پیسہ بھی نہیں لوں گا بس آپ کے بیٹے کی مرضی ہونی چاہیے آپ جا کر بیٹے سے مشورہ کر لو اگر بیٹا جانے کے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض ہیں حزید بن اسلام رضی اللہ عنہ ان کے والد اور ان کے چاہجہ حزید رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے بیٹا تمہاری ماں جدائی کی ماری ہوئی ہے وہ گم سے نڈھال ہو چکی ہے رو رو کے اس کا برا حال ہے تمہاری یاد اس کو ستا رہی ہے تمہاری جدائی نے اس کو کمزور کر دیا ہے ماں کی آنکھیں ترس رہی ہیں کہ بیٹے کو ایک بار دیکھ لوں بیٹا ہمارے ساتھ چلو ہم آپ کو اپنے ساتھ گھر لے چلتے ہیں جواب آیا کہ اب آجان آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ جو پیار مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ملا ہے جو پیار مجھے خدیجت الگبرہ نے دیا ہے جو پیار مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ پیار مجھے آپ کے پاس بھی کبھی نہ ملا وہ پیار مجھے میری ماں سے بھی کبھی نہیں ملا ہے جو پیار مجھے یہاں ملا جو اخلاق مجھے یہاں دیکھنے کو ملے ہیں وہ اخلاق مجھے کسی اور میں نظر آتے ہی میں یہ در کیسے چھوڑ سکتا ہوں اباجان میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں آپ کی جدائی صح سکتا ہوں امی کی جدائی بھی برداشت کر سکتا ہوں لیکن اباجان ابن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ایک لمحے کے لیے نہیں برداشت کر سکتا میں ان سے عبد رہنی سکتا ہوں اباجان اس در کو کیسے چھوڑوں جس در پہ مجھے ماں سے زیادہ شفتت جویں ماں سے زیادہ پیار کرنے والی معاملی ہے باپ سے زیادہ شفتت پہ پیار کرنے والا باپ ملا ہے اس در کو میں آپ کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ صلوح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ اببکر سبید رکی اللہ تعالی جہل قدر صحابی ہیں ان کے غلام نے پہ گلتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں اببکر صدی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اببکر صدی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں ہو سکتی ہیں آپ کی شان یہ نہیں کہ آپ ان کو لانتانک کریں آپ کو اللہ نے صدیق بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کب کبی تاری ہو گئے ہیں اور اسی وقت اس غلام کو آزاد کر دیا اور اسی کو نہیں بلکہ کئی غلام ان کے ساتھ اور آزاد کر دیا حضر بزر زفاری رضی اللہ علیہ وسلم آپ نے غلام کو ڈانڈ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں آپ نے فرم ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو زر کیا ہو گیا تمہیں فی کام الجاہلیہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بھو موجود ہے کیونکہ جس غلام کو ڈانٹ رہتے ہیں وہ حبشی تھا اور اس کو ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ رہے ہیں اے حبشی تو آپ کو یہ بات نادوار گزری کہ آپ نے اس طرح کیوں ان کو پکارا آپ نے ایسا سلوک آپ نے اے حبشی کر کے اس کو کیوں بلایا ہے ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی فیرز جملے کو دھوراتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سے فرمایا کہ ابو زر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بھو ہے کیا تعلیم دی کہ تمہیں اپنے ماتہتوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے اچھے احلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی خادم اس کے لئے کھانا تیار کرے احلاق یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس خادم کو اپنے ساتھ دستر خان پر بٹھا کر کھانا کھلاو جب وہ دستر خان پر آپ کے لئے کھانا لگا دے اگر کھانا کم ہے آپ کے پاس مہمان زیادہ ہیں فرمایا پھر کہ اس کی دلجوئی کے لئے ایک دور لکھ میں اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس کے موں میں رکھو اس لئے کہ دھوان اس نے برداشت کیا آن کی تپش اس نے برداشت کی پسینہ اس نے بہایا آپ کے لئے اس نے کھانا تیار کیا اب آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو کھانا اپنے ساتھ بٹھا کر کھنائیں اگر وہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از تم ایک دو لکھ میں اس کے موں میں ڈالیں یہ ہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ بندوں کا کمنا خیال رکھنا ہے ایک صحابی آتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے خادم نے غلطی کی ہے کیا میں اس کو سزا دے سکتا ہوں آپ نے فرمایا بلکل آپ سزا دے سکتے ہیں جب آپ کا خادم کو ایسی غلطی کر جائے آپ کو سزا دینے کا حق ہے لیکن آپ اس بات کا خیال رکھنا جتنی غلطی اس نے کیے سزا بھی اتنی دین اس سے زیادہ سزا رکھو گے تل قیامت کے دن اس خادم کا ہاتھ ہوگا ہمارا قریبان دے گا اگر غلطی سے کم سزا دی ہے اس کا بدلہ آپ کو اللہ قیامت کے دن دے گا لیکن اگر غلطی سے زیادہ آپ نے سزا دی ہے صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اس کی غلطی کے برابر اس کو سزا دی ہے زیادہ نہیں دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو نہیں سکتا لہٰذا میں اس خادم کی غلام کو آزادی کر دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کو سزا دوں غصے میں آکر اس کو کچھ کہ دوں جس کی وجہ سے میری آخرت تباہ ہو جائے میری آخرت برباد ہو جائے یہ تھی صحابہ کو اپنی آخرت کی فکر حضرت علیہ وسلم نے عمر کہتے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمناع خوان خادم کہ خادم اگر غلطی کر جائے ہمیں کتنی مرتبہ اس کو معاف کرنا چاہے آپ خاموش ہیں پھر انہیں یہ بات دھرائی فساماتا آپ پھر خاموش ہیں فکتیسری بارہ سے انہوں نے یہی سوال پوچھا اب آپ نے فرمایا جاؤ اپنے خادم کو ایک دن میں اگر ستر مرتبہ بھی غلطی کر جائے اس کو معاف کر دو در بزر پر دو پیار سے سمجھاؤ اس کو اخلاق سے اس کو سمجھاؤ گاری لوگ پر نہ اُتر آؤ اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو ماتحدوں کے ساتھ ہمیں اچھا برکاو کرنے حکوم دیا گیا مفسرین نے لکھا کہ اس کے تحت چوپائے بھی آتے ہیں تمہارے جانور بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکتا اللہ البہائم المعجمہ اللہ سے ان بے زبان جانوروں کے بارے میں درو اس لیے کہ تم ہی نے اگر ستاؤگے ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام ہوگے یہ بیچارے بے زبان ہیں کچھ کہا نہیں سکتے ہیں لیکن یہ مرد بھول جانا کہ رب کی عدالت پر تم سے حساب نہ لیا جائے رب کی عدالت پر تم سے ان جانوروں کے بارے میں حساب و کتاب ہونا ہے میرے ایمانی بھائیوں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ نہیں کہ ہم اپنے ماتحدوں کے ساتھ کیا سنوک کرتے ہیں آج کے دور میں ہمارے گھروں میں نوکر ہیں ان کے ساتھ کیا سنوک ہم کرتے ہیں جانوروں سے بھی بدتر حالت ان کے ساتھ کی جاتی ہے بڑے بڑے ہوتلوں میں جب ہم کھانے کے لئے جاتے ہیں گھنٹوں ہم اس ہوتل میں گزارتے ہیں یہ بیچارہ گاڑی میں انتظار کر رہا ہوتا ہے ساتھ دینا تو دور کی بات ہے یہاں تک ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ہم کچھ پیسے پکڑا دیں کہ جناب آپ بھی کھانا کھالیں آپ میں انتظار کرنا نہ بھرکہ وہ انتظار کر رہا رات بارہ بڑی دیئے کسی فنکشن میں چلے گے آپ شادی میں مزے کریں یہ بیچارہ گاڑی میں ویٹ کر رہا اس نے کھانا تک نکھایا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی پروانی ہوتی ہے یاد رکھنا کہ رب کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی اخلاقی اعتبار سے ہم لوگ بالکل گر چکے ہیں ہم نے دین کو عبادات کی حد تک رکھا ہے اور وہ عبادات نماز روزہ زفار وہ بھی رسمی طور پر ہم ادا کرتے ہیں وہ عبادات کی روح بھی ہمارے اندر نہیں ہے اور حقوق العباد کو بالکل بھول چکے ہیں کہ میرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ میں کیسا بڑتاؤ کروں ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے بھائی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے بہن کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے میرا غیر مستم بھائی ہے وہ اگر میرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ مجھے کیسے کیسا بڑتاؤ کرنا ہے ان چیزوں کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے اور یہ یاد رکھنا حقوق اللہ یہ اللہ کہا کہ اللہ چاہے کو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر کسی بندے کے حق میں کی ہوگی کسی کا دن لکھایا ہدا ہے وہ اس وقت تک آپ کو معاف نہیں ہدا جب تک کہ اس بندے سے آپ معافی نہ مانگی اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت ادا کریں